ہم کھڑے ہیں جی کالکہ کی تین اور چار وارڈ میں اور تین اور چار وارڈ کے کورنر میں ایک نلکہ لگا ہوا ہے جی چالیس سال سے قریب یہ نلکہ لگا ہوا ہے پر پچھلے کچھ دنوں میں اس کا کنکشن تار دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا میں سرکار اور پرشاشن کو پوچھنا چاہتا ہوں پی آپ لوگوں نے یہ نلکہ کیوں بند کر دیا سامنے مندر ہے اور مندر سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اپنے پیر بھی سچے کر کے اندر جاتے ہیں جی اور اس کے بعد یہاں پانی پینے کے لیے لوگ لے کے جاتے ہیں اوپر بہروں کی سہر سے نیچے تک یہ لوگ پانی لے کے جاتے تھے لیکن یہ پانی انہوں نے کنکشن کیوں کٹ دیا سرکار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سرکار لوگوں کی سودہ کے لیے ہوتی ہے سرکار لوگوں کو سودائیں کے لیے ہوتی ہے تو میں سرکار اور پرشاشن کو کبینتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نلکہ جرور چلائیں کیونکہ اس نلکے سے پانی سے بہت سارے بسنیکوں کو بہت زیادہ دکت ہے جی تو یہ بسنیک میں سبھی لوگ کٹھے ہیں اس محلے کے کٹھے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا جی ان سے بھی آپ سوال جواب کریں جی نلکہ لگی ہوئی ہے سارے کے دکت ہوتی ہے پانی میں گھرمی سردی پوجا پات جو بھی لوگ کرتے ہیں بھالو کے سیر بھی راستہ جاتی ہے ہنڈیا مولا کا ہی راستہ ہے ادھر ادھر تو سبھی کے دکت ہوتی ہے پانی کے آپ کے گھر میں نلکہ لگا ہو آتا ہے نلکہ آتی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے کبھی ان کو کہنا پڑتا کی چھوڑو نلکہ لگوں کتنے ستریاں لوگ یہاں پانی بھرتے ہیں یہاں بہت ہی لوگ پانی بھرتے ہیں اپس میں جا کے آئے دفتر میں ایش ڈیو سے بھی بات ہوئی ہماری لیکن ایش ڈیو صاحب خونتے نہیں کبھی کھلوا دیتے کبھی بھر بند کروا دیتے تیس تیسری دفعہ یہ بند ہو گیا نلکہ اب ہمارے کو یہ نہیں پتا جی ایش ڈیو صاحب کس کے کہنے پر چل رہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ہمیں یہ نہیں کر رہے جب یہ نلکہ لگا تو ایش ڈیو صاحب کو تو پتاب نہیں ہوئے گا یہ نلکہ کب لگا گا ان کو تو پتاب نہیں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سارے وسنیک اور بہت سارے لوگ یہاں کٹے ہوئے ہیں اور جرورت ہے پانی کے نلکے کی جرورت ہے اور اس نلکے کو یہ چلوائیں